موسیقی 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 3 ادا موسیقی مسیکست موسیقی موسیقی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ جو سال ہے وہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ ان کے جو ہسٹری میں جو پروفیٹ آتے ہیں تو سب سے لویس پروفیٹ آئیں گے کیونکہ ان کی جو کاؤسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیٹی ہے اس کی سیلز میں کافی فرق پڑا ہے تو آنے والے جو دو ہزار بائی سو تیس میں جو ہیں ان کے جو فگرز ہیں ان کے جب ریزرٹس آئیں گے فائننشل تو اس میں جو وہ پروفیٹی کم ہو جائے گی جیسے آپ نے کہا کہ پیٹرول کے پرائسز بڑے ہیں لوگوں نے کیمتیں بڑھا دیں سوئی سے لے کے جہاز تک کی جو کیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی اب جو پیٹرول اور جو آپ کا ڈالر نیچے آیا ہے تو اس کا جو بینیفٹ آپ دیکھنے آپ کہیں بھی چلے جائیں تو جو چیزیں ہیں وہ جو بڑی تھیں وہ آپ کو نیچے نہیں ملیں گی لیچے پرائسز میں نہیں ملیں گی let's suppose کہ سو والی چیز ڈیڑھ سو پونے دو سو تک ریٹ چلے گئے تھے اب وہ ہی چیز ڈالر گھٹنے کے بعد اور پیٹرول گھٹنے کے بعد ون سیونٹی فائیف پر ہی آپ کو ملے گی تو یہاں پر چیک انڈ بیلنس کا جو پروپر نظام ہے اس کو جو ہے مونٹائز کرنا چاہیے اور بلکل درست کرنا چاہیے تاکہ جو بڑھتے وقت تو یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں باقی جب کم ہوتی ہے پرائسز تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ عام کنزیومر کو نہیں ملتا تو یہ ایک خاص بلکہ بہت اہم چیز ہے مطلب کیونکہ اس سے جو ہے کرپشن جو ہے آپ کی وہ کریٹ ہوتی ہے اور جو زخیرہ انتوزی کرتے ہیں ان کو بینیفٹ ہوتا ہے اور جو مطلب ویسے تو روتے رہتے سارا دن لیکن جب چیزیں ان کی فیور میں آتی ہے یا کوئی چیز کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگا لیا ہوئے تو اب سستہ کیسے بیچیں تو اس طرح جب سستہ لیا ہوئے تو مہنگا بیچتے ہیں تو جس طرح وہ ایک مارکٹ کا پارٹ ہے تو اس کو بزنس کی طرح کریں تاکہ جو ہے پاکستان میں جو ہے چیک انڈ بیلنس کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو اب دیسے لیٹ سپوز کہ آپ مجھے بتاتے ہیں کوئی چیز بھی مطلب کوئی بھی ایسی کوئی چیز مطلب ایر فیر کی بات کریں جو کرائے کی بات کریں جو بسوں کے کرائے ہو گئے گریب آدمی کے جو چیزیں ہیں اور جو دال چینی دودھ وغیرہ جو جو روز مرہ کی چیزیں ہیں اس کے پرائز اب کہاں نیچے آئے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کو کہیں مطلب جو پہلے پرائز مل رہا تھا اور جو ڈالر نیچے ڈالر اور جو آپ کی جو دوسری چیزیں جب نیچے آئی ہیں تو اس کا جو مینفیٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے یہ چیز دیکھیں اگر آپ مجھ سے صحیح پوچھیں تو جب یہ گورنمنٹ آئی ہے جیسے بھی آئے تحریک عدم اعتماد کے بعد لوگوں نے بہت ساری اپنی خطشات کا ادار کیا لیکن کئی نہ کئی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو ہم نے تیسٹ نہیں کیا تھا ایسا لیڈر اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بہت زبردست کے سام کے ایڈمیسٹریٹر تھے آپ نے دیکھا کہ شاید آفیدی صاحب نے بھی ان کو مبارک بات دی تو ہم نے کہا تھا کہ میں سمجھتا کہ پاکستان کے سب سے بہتین ایڈمیسٹریٹر ہے اور یہ چیز ہم نے لہور میں بھی دیکھی پنجاب میں بھی دیکھی کہ جسنا سے انہوں نے سادکوں کا جال بچھا ہے مترو and all that تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کئی نہ کئی وہ یہ چیزیں روکیں گے لیکن میں سمجھتا کہ یہ سب سے بڑا فیلیر ہے اس طرح گرمنٹ کا وہ ایڈمیسٹریٹر سائٹ کے اوپر بہت ناکام رہی ہے ایک تو ڈسین میکنگ ان کی بہت زیادہ ناکام رہی ہے جس پہ ہم باہر ہاں ذکر کرتے رہے ہیں لیکن جو ایڈمیسٹریٹر انہوں نے جو ایکشن دینے تھے اس پہ کتن ناکام ہے آپ مارکٹ میں جاتے ہیں آپ دس شاپس کے اوپر جائیں تو دس شاپ ایک ایک ریٹس ہونے چاہیے ہیں مارکٹ ریٹس ہونے چاہیے ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے ہر دکاندار اپنی مرضی کے ریٹس کے اوپر بیچ رہا ہے ہر بیوپاری اپنے حساب سے ایک ریٹ نکال رہا ہے زخیر اندوز الگ موجے منا رہے ہیں اور جو مل مارکان ہیں وہ الگ اپنے پیسے کمار رہے ہیں جو پس رہا ہے وہ اس وقت کسان پس رہا ہے غریب آدمی پس رہا ہے رکشے والا پس رہا ہے اور جو ایک سب سے بڑھ کر جو سیلی کلاس ہے کیونکہ ٹیکس کے ساتھ سارا بوجھ انہی کے اوپر پڑھتا جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی ٹیکس لگے ہیں جس طرح سلاب آئی ایم ایس کے کہنے پر انہوں نے چینج کی ہیں اس کا سارا اثر سیلی کلاس کے اوپر ہوا ہے اور فردر اور کوئی اتنا انہوں نے چانس لیے نہیں ہے لیکن سیر آپ دیکھیں نا ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ ایک جو کراچی کا تاجر ہے جو ٹیکس فائلر ہے جو ٹیکس پیر ہے وہ اپنا ٹیکس پروپر دے رہا ہے بلکہ کہ ٹو اور ٹری ٹائمز اب تو جس طرح ٹیکس کا ریٹ بڑا ہے اور چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تو وہ ٹیکس تو باقیدے کی سے دے رہا ہے لیکن اس کے بدلے اس کو جو ہے انفرسٹرکچر آپ دیکھیں پاکراچی کا روڈز دیکھیں نو ڈیولوپمنٹ نہ تو اس کو ٹرانسپورٹ مل رہا ہے نہ میڈیکل مل رہا ہے نہ ہیلتھ ہے نہ آپ کا جو ہے ایجوکیشن ہے تو یہ چیز اس کے اگنس ملنے چاہیے لیکن وہ ٹیکس جو ہم نے عام لوگوں سے بات کی ہے جو عام تاجر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم یہاں ٹیکس دینے کے باوجود ہمیں فیسیلیٹیز نہیں دی جاری تو یہ بھی اہم مشروع گورنمنٹ کو جو سوچنا چاہیے اس بارے میں تاکہ ان کا جو بھی ٹیکس پہ کرتے ہیں آپ اگر آپ کامپیرزن کریں ڈیولوپمنٹ کنٹریز جو ڈیولوپنگ کنٹریز ہیں تو وہاں پہ بھی جو بنیادی چیزیں ہیں آپ کا جو مین بنیادی چیزیں ہیں ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے آپ کا جو روڈ ڈیولوپمنٹ ہے جو ٹرانسپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بندہ جو بلیس ہے تو اس کو منتلی جو بھی ایک سرٹن اماؤنٹ دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کرائم بھی ریٹ کم ہوتا ہے اور جو ایکویلٹی آپ کو نظر آتی ہے تو یہ کراچی جیسے شہر میں مطلب اتنا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے اتنا ٹیکس پے کرتا ہے لیکن اس کا جو جو ریوارڈ ہے وہ کراچی والوں کو نہیں ملتا تو ایک کراچی کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور اس طرح آپ چلے جائے دوسرے سٹی میں چلے جائے پاک پاکستان کے جس طرح لاہور کی بات کریں لاہور میں پھر بھی مچ بیٹر دین کراچی آپ دیکھتے ہیں وہاں کی جو انفراسٹرکچر ہے روڈز ہیں ملکہ اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن کراچی سے تو بہتر ہے تو یہاں تو کافی ٹائم سے کوئی ایسا کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے گئے بس وہ لاس ٹائم پتہ نہیں کب وہ بنا تھا ایک پل بنا تھا انڈر پاس بنا تھا اس کے بعد سے ملکہ بارش آتی ہے تو پورا روڈ جو ہے آپ کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سات روڈ کی ٹوٹ پوٹ اور پھر یہ اس کے ساتھ ساتھ کرائم بھی بڑھ رہا ہے تو یہ چیزوں پہ گورنمنٹ کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو بینیفٹ دیں تو آپ کو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو بھی فائدہ ہے تو اگر آنے والے دنوں میں جو اگر چاہتا ہے کہ مطلب اس کی جو گورنمنٹ آیا یا جھو بھی ہے تو وہ آپ فیسلیٹی دیں گے تو اس کا ریوارڈ اس کو آپ کو بتائے گا جی بلکل آپ نے صحیح کہا اور حالیہ بارشوں میں جو کراچی کا حال ہوا ہے اس پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے بڑھ کے بعد ہمارے ساتھ صحیح کہا حاضر ہوتے ہیں بڑھ کے بعد بڑھ کے بعد خوش آمدید بڑھ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کراچی کے حالات کراچی میں جو آپ کو بتاتے چلیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بڑھ کے بعد خوش آمدید بڑھ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کراچی کے حالات کے حوالے سے اور جو کراچی آئیڈ سے ان کو اندازہ ہوا کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے ساتھ مرسائل کے اعتبار سے بھی نہ صرف پاکستان بلکہ میں کہتا ہوں کہ ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے حالیہ باریشوں کے بعد ہی ہم نے وٹنس کر لیا ہے کراچی آئیڈ سے ایکسپینس سے بلکل آگئے ہیں ہر سال ان کو نئے ایکسپینسز کرنے پڑتے ہیں ہر سال ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے پہلی باری سے پہلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی کے کافی علاقے دوب گئے تھے اور اس سال جو باریشوں ہی ہیں اس میں کراچی کا کوئی علاقہ نہیں بچا اور اوپر سے نیچے تک آپ اچھی ایریہ کی بات کر لیں ڈیفینس کلیفٹن کی بات کر لیں ہے لیاری اور اورنگی ٹاؤن کی بات کر لیں ہر ایریہ پاکستان کراچی کا باریشوں میں ڈوب چکا تھا جو بھی اس سیٹ پہ جس کا یہ کام ہے تو مین جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیزوں پہ خود دیکھیں کیا مسائل ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دے سیٹ اگر کر سکتے کچھ مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو نیگوشیشن کر کے اس کو ریزولف کریں یہ نہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں اور یہ جو چیزیں ہر دفعہ بولی جاتی ہے تو ایک چیز تو کرنا تو ہے نا اگر آپ اختیارات نہیں تو آپ سیٹ چھوڑ دیں یا کسی کو اور کو کر رہے دیں تو یہ چیز پاکستان میں تو دیکھیں یہی جبراہن کے کوئی آکے سیٹ چھوڑ دا نہیں یہا پہ اگر کوئی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے ہمارے ملک میں دکٹیٹرز بھی ہیں انہوں نے سوچا کہ بس سف حکومت کریں تو میں نہیں کریں میرے بات کسی نے نہیں آنا وہ کوش کرتے ہیں کہ اسے لاؤز لے کر رہے ہیں کہ کنٹیونیوز کو جا رہے ہیں بارال یہ تو ایک لبی بحث ہے آنے والے دنوں میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی پہلے تو ہمیں لگا کہ باریشوں کی وجہ سے جو گورنمنٹ نے ڈیلے کی وہ ایک صحیح اقضام نہیں تھا لیکن اب لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بروقت اقضام اٹھایا تھا تو آپ کو کیا لگ رہے آنے والے دنوں میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں کراچی میں وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں اور کیا کوئی تبدیلی آ سکتی اس بار دیکھیں کراچی میٹو پولٹین سٹی ہے تقریباً پچیس ملن کی آبادی ہے اس میں تو یہ بارش کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا تھا تو اب یہ کہ ایک مہینہ ڈیلے ہے تقریباً اس کی ڈیٹ تو نئی ڈیٹ تو آ چکی ہے تو اب یہ کہ دیکھتے ہیں کہ جو آنے والا ہے جو بھی جو بھی اس کا سیٹ پہ سائن ہوتا ہے تو وہ کس طرح اس کو ٹیکن کرتا ہے تو ٹوف ٹیلنج ہے جو بھی آنے والے امیدوار پہ لیکن ماضی میں سب کے جو ہیں جب کی پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب کہ کون کتنے ٹائم کے لیے کیا ہے کتنا ٹینی اور تھا اور اس نے کیا کہہ کراچی کو ڈیلیور کیا تو یہ چیزیں سوچنا چاہیے جو حکومران کو بھی اور جو الیکشن سے پہلے جو بات کرتے ہیں اور الیکشن کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں عمل نہیں کیا جاتا تو ان کو بھی ان کا بھی جو ہے public کو جو ہے notice لینا چاہیے اور ساتھ سوچ سمجھ کی vote دینا چاہیے تاکہ یہ مسائل ہے آپ کے سامنے جو بھی output آ رہا ہے تو وہ next time جو ہے وہ نہ ہو جی بلکل اور یہ یہ تو بہت ہی زیادہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ یہ بہت ہی آپ کے باس گولن اوپورچونٹی ہیں آپ جو ہے بدلہ لے سکتے ہیں ڈیموکرسی میں ہم دندہ ہے اور ڈیموکرسی میں آپ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے سکتے ہیں آپ کے باس بہت ایم چانس ہیں جن لوگوں نے اتنے عرصے کام کیا ہے اور کراچی میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے آپ ریجیک کر سکتے ہیں آپ اپنے لوگوں میں سے کوئی لوگ چونے جو کہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ایسے لوگ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو آپ کے ڈیلیور نہیں کر سکتے جو آپ کے ڈیلیور میں رہتے نہیں ہیں بلدیادی الیکشن کا تو مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیلیور کے ہوں اور آپ کے مسائل سب چیزیں حل کریں بارال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گے ایک اور اہم ڈیولیپنٹ ہویا ہے جبران کے الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کیس آناؤنس کیا ہے ایکس پرائم مینسٹر امنان خان کی پارٹی خلاف آٹھ سال سے یہ کیس رکا ہوا تھا بابر صاحب نے کیس فائل کیا تھا پی ٹی آئی کے فارمر منبر سے اور ان کی جانب سے فائل کیا گئے تھا پی ٹی آئی نے اٹھارے کے قریب اس میں لوگ چینج کیے تاریخیں ہوتی نہیں ڈیٹس آتی نہیں جاتی رہی اب بلاخر اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے قیم میں کافی زیادہ شادیانیں بجائے جا رہے ہیں کہ بھائی اب تو فورن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے اس کو لے کے انہوں نے اپنی ایک سٹریٹیجی بھی بنا لی ہے نائلی کیس کے ریفرنس بھی فائل کر دی ہیں اور جو آنے والے دن ہیں وہ کافی زیادہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے پریشان کو لگتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے واقعی مشکلات ان کو گلٹی فیل ہوتا ہے تو پھر یہ کہ ان کے لیے مشکلات تو ڈیفنیٹلی ان کو ہوگی تو یہ امران خان کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے جو مدلب ان کی پوپولیٹی اپنی جگہ انڈیویزی لگت دکھا جائے اس میں تھوڑا سا ان کو ٹائم لگے گا سمجھنے میں چیزیں ان کو فیصلے لینے میں دیزا مازی میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کافی ان پر ٹرسٹ کیا کافی ان کی پوپولیٹی کی وجہ سے ان کے جو پریویس جو بیکگراؤن کی وجہ سے ان کو کافی اچھی ان کو چانس ملے لیکن ان کی جو ٹیم تھی ان کی وجہ سے ان کو کافی نقصان برداشت کرنا پڑا اب یہ کہ اب تھوڑا سا اور مزید ٹائم لگے گا ان کو تھوڑا پولیش ہونے میں ابھی دیکھیں کہ اپنی حکمت علی کیا ہماری سال ہوگے صرف جدو جاید کرتے ہوئے اور اب تو میں خال میں امران خان اپنی پیک پر ہیں اتنا پاپولر دولفکار علی بھٹو کے بات ہم نے کوئی پولیٹیشن نہیں دیکھا جس کی جو ہے رکشے کے پیچھے بھی آپ جاتے ہیں تو امران خان کی فین فالنگ نظر آتی ہے پکچر لگائی ہوئی ہوتی ہے امیر سے امیر ترین لوگ بھی ان کو پسند کر رہے ہیں اور غریب سے غریب تر لوگ بھی اس کو پسند کر رہے ہیں ان کی سوسائیٹی کے ہر شوبے میں ان کو پسند کیا جا رہا ہے ان کی پاپولریٹی آروج کے اوپر ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ اپنی پاپولریٹی برکرار رکھ سکتے یعنی کیونکہ ہمارے ہاں ناظرین جو سیاست ہے وہ بڑی جل 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 چینج کرتی ہے اگر آج سے اگر چھ مہینے پہلے اگر آپ چلے جائیں اگر الیکشن ہوتے تو امران خان صاحب کو بہت مشکل تھا کہ اپنی سیٹیں آدھی بھی برکرار رکھ سکتے جتنی وہ پچھلے الیکشن میں جیتے تھے کیونکہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور افرات افریق کا شکار تھی معیشت کی ضرب و حالی کا شکار تھی ان ساری باتوں میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور ہر کوئی امران خان کو ہی الزام ٹھہرارے تھے لیکن پھر اس کے بعد حالات چینج ہوئے تحریکی ادم اعتماد آگئی اور ساری پارٹیز ایک طرف ہو گئی اور خان صاحب اس طرف ہو گئے خان صاحب نے بہت خوبصورتی سے اپنا نیریٹیف بیچا جو ان کے خلاف نیریٹیف تھا بیرونی سازش کا اور اس کے بعد جیساں سے آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب ایک بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی بات بکتی ہے he's a very good salesman اپنی بات آخر تک پہنچاتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں تو ہے ان کی دیکھیں جب عمران خان آئے تھے تو ان کو پہلے جو کوویڈ کی کوویڈ کی وجہ سے کافی ان کو تھوڑا سا پرولم ہوئی تھی شروع میں اس کے بعد ان کی جب بیٹنگ آئی تو ان کی سے جو ٹیم جو ہیں جو ان کی ٹیم تھی وہ بہتر نہیں تھی ای ٹھنگ کہ ان کی جو ٹیم تھی مطلب عمران خان خود تو بظاہر اچھے لیکن ان کی جو ٹیم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے وہ performance جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو ان کی جو وش بھی تھی ویل بھی تھی لیکن جو ظاہر سی بات ہے جب ٹیم ورک اگر ٹیم ورک نہیں ہوگا تو آپ کا جو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا تو ان کو اچھی ٹیم بنانی چاہیے تھی اور جو شروع میں ٹیم میں کافی مسئلہ مسائل ہوئے ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے کہ کوئی کیا کر رہے کوئی کیا کر ڈیریکشن میں جا رہا ہے تو اس کو ان کو ایک پوراک ٹیم اپنی مضبوط کر کے ٹیم ورک کر کے اس کو جبارہ ری اسٹیبلش کر کے ان کو کام کرنا چاہیے اور یہ کہ اپنی جگہ ہی اپنی جگہ ہی اپنی جگہ ہی اپنی جگہ ہی اپنی فیموس کرکٹر ہے اس آلسو آف اپنی فیموس پولیٹیشن بٹ اس میں تھوڑی سی جو ان کو ٹیم میں جو سمجھتا ہوں پر ظاہر میرا پرسنل خیال ہے کہ جو ٹیم ہے اس پہ تھوڑی سی ان کو محنت کرنی چاہیے تاکہ جو آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیلیور ہو تو وہ بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ٹیم کے حالے تو کافی کوشن مارک ہوئے ہم نے دیکھا کہ جنرل مشہرف صاحب کی بھی جب حکومت رہی تھی دس سال تو لوگ ان سے کافی زیادہ پورا میر تھے کہ یار اور ڈیلیور بھی کر رہے تھے ڈیلیور پر دیکھیں تو کام تھوڑے سے بہتر ہو رہے تھے اس دور میں ٹھیک ہے آئینی دور پر بہت سوالے ڈھا سکتے ہیں کہ اب ڈیٹیٹر تھے یا کہتے ہیں ہماری بحث اس وقت یہ ہے کہ جو پاپولارٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ گاؤن میں کافی پاپولارٹی تھی وانس انہوں نے اپنی ٹیم چینج کی ڈوہدار تین کے بعد جب وہ کیو لیگ ساتھ آئی پی پی پیس پارٹی پیٹری آٹ ایک بنائی گئی تو پھر اس کے بعد جب پولیٹیشنز نے آخر ان کو جوائن کیا ان کی ٹیم جب سامنے آئی تو لوگوں بڑی مایوسی ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ان کی مقبولیت تھی وہ بالکل زمین بوس ہو گئی اور پھر ان کو سادارتی محل سے جانا پڑ گیا اسی طرح جو عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی شروع کے نوے دن ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا پرفارم کیا ہے انہوں نے لوگوں نے باتنگی پرومیسی انہوں نے کافی زیادہ کر لیا تھے اور بڑن ہو گیا تھا میں ایک حال میں جو پرومیسس سے ان کا اور پھر اس کے بعد جو ان کی ٹیم تھی وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آساد عمر صاحب کو پہلے فائنانس منسٹر لگایا گیا انہوں نے جو ڈیلے ڈیسین لیا ہے آئی ایم اف کے پاس جانے گیا اس کا خمیادہ ہمیں کافی حد تک بہتنا پڑا پھر اس کے بعد حفیظ چیک آگئے وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہ پاسکے پھر ان کو آڈانا پڑا پھر شوکت ترین صاحب آگئے تو میک سینڈ میں اچھنا کافی اچھے منسٹر بھی تھے حماد اذر صاحب کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اس کے ساتھ مراز صاحب کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی تھی ان کو تو اوارڈ بھی دیا گیا امنان خان صاحب کی طرف سے تو میں خال میں خان صاحب نے کافی کچھ سیکھا ہے ابھی وہ اس کیس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ان سے کچھ مسٹیک ہوئی ہیں تو لیٹس ہو آنے والے دنوں میں بہتر ہو اور باقی جو ملک میں ابھی سیاسی جو بے یقینی تھی بہنچال آیا باتا وہ فورن فنڈنگ کے سانے کے بات کچھ تھم سا گیا جب ہی معاشی طور پر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ سوک کا سانس اب لے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتے کہ جو الیکشن ہیں وہ آنے والے دنوں میں ٹائم پہ ہوں گے یا پھر ارلی الیکشن ہوں گے جیسا فواہ چودی کی کل سٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ ہم اس گورنمنٹ کو ایک یعنی کہ ایک مہینے سے زیادہ کا ٹائم نہیں دے سکتے لیکن یہ یہ لگتا ہے کہ دنوں سائٹ سے ہیں کہ مطلب جب ایٹ ڈیٹ چینج ہو گئی آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی جو ڈیٹ آنانس ہوئی تھی بلدی آتی کی بات کر رہا ہمیں تو یہ کہ ابھی کہ اب ٹائم تو بہت شارٹ رہ گیا ہے اب وہ چار یہ ہے کہ اپوزیشن چار ہی ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے تو الیکشن تو کہ آج نہیں تو کل ہونے ہیں تو وہ تو ایک الگ بحث ہے جس سے مطلب اب اب جو بھی ہمارا جو مقصد ہے کہ جو بھی ہے بھلے مہینے بعد ہو دو مہینے بعد ہو یا سال بعد ہو جب بھی الیکشن ہو تو جو ایسا لیڈر ہے جو کہ پبلک کے دخدرد کو سمجھے اور جو پبلک کے جو مسائل ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی وہ وہ ان کو سمجھے اور اس پر عمل بھی کریں اب دیکھیں آپ اگر ہم بات کریں سری لنکا کی تو میں کل یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو پیٹرول پرائسی سے تقریباً وہ جو بلیک میں بکرا ہے تقریباً سولہ سو سے لے کے دو ہزار روپے تک بھی بلیک میں پیٹرول مل رہا ہے اس میں بھی تقریباً آپ کو چار سے پانچ دن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اپنا کیو میں مطلب جو ان کو ایک نمبر الارڈ کرتے ہیں کہ فلاں پانچ چی دن بعد آپ کو پیٹرول جیسا ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا جو جو حکومت تھی بیس سے پچیس سال ایک ہی جو ہے پولیٹیشن کی تھی اور اب جا کے لوگوں نے مطلب ان کو وہ خود ہی نے مطلب ریزائن دے کے اور پبلک نے بھی کافی ان کو مطلب نکالا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کی ایکانومی بہت ڈسٹرب ہوئی ہے تو خیر پاکستان میں تو ایسے حالات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں پیٹرول کے بہر آئیم امپورٹ کی وجہ سے کتنا ایک سے چھوٹی سی پیٹرول کی آئیٹم کی بات کر رہا ہوں پیٹرول کی ویسے پوری ان کے جو ایکانومی ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے ڈالر کہاں سے کہاں چلے گیا ایکانومی بلکل ریش ہو گئی بلکل اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ جو پاکستان کے پاس جو ریزرز ہیں سکھ جو پیٹرولیم کے وہ اگلے ساٹھ دنوں کے ریزرز ہمارے پاس موجود ہیں یوزی ہمارے پاس گیارہ سے بارہ دن کے ریزرز ہوتے تھے لیکن پیٹرولیم پرائز بہت زیادہ بڑے ہیں تو جتنی بھی کمپنی سے انہوں نے باہر سے ایکسٹر پیٹرول مانگا لیا ہے پیٹرولیم پرائز مانگا لیا ہے جس کی ویسے کہ ہمارے ایمپورٹ بل پر اوپر بھی کافی زیادہ بڑنے پڑا یہ بھی ایک طرح سے پوزیٹیو ہے کہ آنے والے دن میں پیٹرول اتنا ایمپورٹ نہیں کرنا پڑے گا کرنا بھی پڑے گا دوسری طرح اگر سیاسی طور پر جاتے آتے بات کریں تو ہماری حکومت کو یہی ایک ایڈوائز ہے کہ کچھ کر کے آپ پلیز الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کر دیں ٹھیک ہے آپ نہیں کرانے آپ ایک مہینے میں کرانے ہیں یا نیکس کرانے ہیں جنوری میں کرانے ہیں فیبرری میں کرانے ہیں آپ کائنڈلی ایک ڈیٹ آناؤنس کر دیجے تاکہ ملک میں جو سیاسی بھی یقینی ہے اس کا خاتمہ ہو پھر ہم آئینی پروسس کی طرح پہ آگے بڑھیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی ہو کیونکہ نہ صرف یہ ریجن کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھیرا حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اللہ حافظ